جو تیس سال ہو گئے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کو چھوٹے تے جوان ہو گئے اور اسی ملک کے لیے انہوں نے قربانی دی اسلام کے لیے قربانی دی آج جو ہے وہ ٹیوریس بنی ہوئے ہیں یہ کھانک انصاف ہے یہ تو انصاف نہیں ان بچانوں کا کیا قصور ہے آج جو ہے انہوں نے سعودی عرب میں اپنی مہنوں کو چھوڑا اسی افغانوار کے لیے کہ آؤ بھائی اسلام کی جنگ ہے ایک کمیونسٹ کے خلاف ایسا ملک جس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے جس کی کوئی کتاب نہیں ہے آؤ اہل ایک کتاب کا ساتھ دیتے ہیں بے وکوف بن جاتے ہیں اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں آؤ اس کی وار لڑتے ہیں تیس سال ہم بے وکوف ان کی طرح لڑتے ہیں اب بھی کیا کر رہے ہیں اس طرح مارنے والے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں مارنے والے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں حیرانی کون صحیح کون غلط ہے آج ہماری مسجدوں میں کیا ہے مسجد میں ہم کبھی کراچی آتے تھے کاروبار کے سسنے میں یا کسی اور سسنے میں تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار تھوڑا سا آرام سکون ناصل کرنے کے لئے ظاہر انسان اپنی مسجد ہی جاتا ہے جب فریش ہوگا جب اللہ کا نام لے گا لیکن آج کے ہمارے مسجدیں بند ہو جاتی ہیں ہم مسجدوں سے بھی خوف آتے ہیں جو ہماری عبادت کی جگہ ہے اس سے بھی ہم خوف تاریہ میں اس کے علاوہ دوسرا ہمارے جسٹس صاحب ہیں قانون سے تھوڑا سا میں بھی واقف ہوں پھر کسی کے سامنے اگر کوئی مجرم ہو اگر وہ اپنا کیس لڑے گا تو کیس سے آخر میں ثابت ہوگا کہ واقع یہ مجرم ہے یا نہیں اگر شروع نہیں ہم درخواست نک کر پلیٹ گلٹی کریں گے کہ جناب میں تو مجرم ہوں مجھے جو سزا دینا ہے دو پر وہ مشارف نے اس ملک کے ساتھ یہی کی پوری دنیا کو بتایا جناب ہاں ہم نے میں نہیں تھا فرس سے پہلے والے جو تھے وہ آوانستان وار میں بھی ٹیوریسٹ ایکٹیوٹیز میں انوال تھے کشمیر میں بھی تھے ہر جگہ تھے جب تک اس ملک میں اگرانستان میں نیٹو موجود ہے یہاں کے ملکی آلات بہتر نہیں ہوں گے بھارت نیٹو کی وجہ سے اپنے سفارت خانے براتا جا رہا ہے اور اس کی مداخلت ڈائریکٹ انڈائریکٹ پلیٹسان میں بھی ہو رہی ہے جب تک نیٹو میں سے نہیں جائے گا اس ملک سے میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے دراصل ہم وہ کون ہیں جو اپنی آزادی کو سمجھ نہ پائے ہم مصروف ہیں لیکن ہمارے مصروفیات بامانی ہیں ہم وطن کے تعمیر کی بجائے اپنے مہکانوں اپنی آستانوں اور ہمارا اصل وطن ہماری خواہشات کا نا ہے ہمارے نظام فکر امپورٹیڈ ہے کوئی امریکن نواز ہے کوئی چائنہ نواز ہے کوئی رشیا نواز ہے ہم خوابوں میں بلند پرواز ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے گرد دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے یہ قوم غریب ہے لیکن لیڈر امیر ہے بری بری گاریوں کی خواہش رکھتے ہیں میلوں میں رہتے ہیں اور عوام کے سامنے خواب دکھاتے ہیں اور ان کی حقوق کی باتیں کرتے ہیں دراصل ہم اپنے انا کی پوجاری ہیں اور اپنی خواہشات کے آگے سجدہ ریز ہیں آج ہمارے ملک کی ہر شیعہ میں ملاوت نظر آتی ہے کھانے پینے میں سوچنے میں عبادت میں مذہب میں سیاست میں صحافت میں دواء میں دعا میں وفا میں غرض کی ہماری ہر آدھا نہیں ملاوت قائد عظم صاحب اگر رمتلالے آج جو زندہ ہوتے ہیں تو بہت سے قائد مبار جاتے ہیں آج بھی ہمارے لیڈر قائد عظم رمتلالے آج بھی ہمارے لیڈر قائد عظم رمتلالے زندہ ہوتے اس قوم کو دیکھتے ہیں خودکشی کرتے ہیں مر جاتے تھے کیا ہو رہا ہے اس ملک سے ہم احسان فراموش قوم ہیں اگر ہم ماضی کی بزرگوں کی یاد بناتے ہیں اور مستقبل کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہر بات کو جمہوریت اور ترقی کا نام سے ٹار دیتے ہیں آخر ہمارے نظام محکومت کیا ہوگا آخر اس ملک کا نظام تعلیم کیا ہوگا آخر اس ملک کا نظام محشد کیا ہوگا آخر اس ملک کا لباس کیا ہوگا آخر اس ملک کا مذہب کیا ہوگا اسلام ہوگا تو فقہ کونسا ہوگا شیعہ ہوگا سنی ہوگا بریلی ہوگا دو بندی ہوگا آخر کیا ہوگا ہم کونسا دن منائیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہم بس دوسروں کی جن میں آگے چلے جائیں آخر میں میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس قوم کے تمام لیجروں کو اللہ تعالیٰ ایک کرے اور اس قوم کو سمجھنے کی بھی قوت دے کہ کون نہ اچھے لوگ ہیں کون بھرے لوگ ہیں آؤ ہم مل کے آج بھی آخر میں جناب ایک بات کہوں گا پاکستان کا جو آج اتنے بیونی کرزیں ہیں اور پاکستان کا جو معاشی حالت تباہ ہے آج بھی اس ملک کو نکالنے گا تو انشاءاللہ بلوچستان ہی نکالنے اتنے ماضی وسائل ہیں اگر ہم ملک کو کام کریں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ ملک قائم دائم گئے گا اور ہم بہتری کی طرح اب میں برخواست گزار ہوں جناب لیفٹرین جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب سے کہ آج کے ہمارے تین وڈی سپیکر ہیں ایکسٹرنل تھریٹس تھریٹس ٹو نیپلیر ایسٹس اور بلوچستان کا مقدمہ تو آپ کو پتہیے جناب عبدالقادر بلوچ صاحب میں تین قسم کی ذمہ داری آیاں پوری کرنے آیا ہوں ایک تو خان صاحب نے مجھے ذمہ دیا ہے کہ پاکستان کے نیوکلر ایسٹس کو اگر کوئی خطرہ ہے تو اس کے بارے میں میں اپنے خیالات کا اظہار کروں یہ تو وہ ٹاپک ہے جو مجھے دیا گیا جس کے لیے مجھے کہا گیا کہ میں تیاری کر کے آتا ہوں اور میں بھی ہاں پر بات کرتا پھر بلوستانی ہونے کے ناتے اور نظر بلوچ سے عمر میں بہت زیادہ ہونے کے ناتے اور پھر اپنے اپنے آپ پر یہ قابلیت جتانے کے خاطر یہ ہے کہ زیادہ پر اپنی تجربہ اپنے آپ کو زیادہ تجربہ کار سمجھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ بلوستان کے بارے میں بھی کچھ کروں فوج مشک ستم ہوتا ہے اور اس کے پر کافی حملے شملے ہوتے ہیں کہ مقررہی بھی اس دفعہ بڑی مہربانی کی بہت زیادہ وہ نہیں لتا رہا لیکن ہر حال میں انڈائریکٹلی جو بھی اس وقت حالات میں اس کے لیے ذمہ داری پھر زاکر فوج کی بنتی ہے تو فوج کا دفعہ کروایا فوج کے بارے میں کچھ قیمات اس کے حق میں یا خلاف وہ بھی مرے ذمہ داری ہے تو یہ تین مجھوہات کے بنا پر اگر میں اپنی پندرہ منٹ کی لیمٹ کو کوئی پلس سائیڈ پہ اگر میں کراس کر لوں تو اگرائے میرے بانی بیرد بھی برداشت کر لیجئے گا اور میں کوشش کروں گا کہ ٹائم کے ٹائم کے اندر جو بھی ہے اپنی جو کچھ بزارشات میں نے کرنا ہے وہ ختم کر لوں سب سے پہلے پاکستان کے نوکلر ایسٹس کو اگر کوئی خطرہ ہے اس کے بارے میں بات کر لوں ٹیکلر ویپنز ہتھیار کے قسم ہیں ہتھیاروں کے بریننگ اسٹرون ایج میں ہوا اور پتھروں سے شروع ہوا پتھر بطور استعمال کیا جاتے تھے اور پھر دنیا میں ہتھیاروں کی دور شروعی ایک طرف ہم نوکلر ویپنز پہ پہنچ گئے ایٹم بمز اور ہائیڈر جن بمز اور پدر کیا کیا لیکن دوسری طرف قوم ہے انہی پتھروں کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے پتھروں کا استعمال کر کے اور بڑے پادر کے ہوارے اسرائیل کو جھکا دیا انتفادہ کی صورت میں وہ لینے میں پتھر بھرکے ہاتھ سے پھینکے اگر قوموں میں جذبہ ہو اپنی وفا کرنے کی اور اگر انہیں یہ فکر ہو کہ انہیں کسی کے غلامی میں نہیں چلا جانا ہے تو پھر ہتھیاروں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی قوم قربانی دے جیسے کہ پاکستانی قوم نے قربانی دیا کس وقت ہے قربانی کا جذبہ پیدا ہوا جس وقت انڈیا گالدی نے اعلان کیا کہ میں نے دو قومی نظریہ دفن کر دیا ہمیشہ کیلئے اس وقت آپ جو کچھ نہیں کہے اس وقت کی قیادت پیپلز پارٹی کے آپ پتا زلفکار بھٹے ہو رہے زلفکار نہیں بھٹے انہیں اعلان کیا کہ اس قوم کو اگر گھاس کانا پڑے تب بھی ہمیں ہتھیار بنانے کی ضرورت ہے چوپتر کا جس وقت انہیں نے دباکیا کیا ہے انیشن اس کے جواب میں اور ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا ان کو دو سو پچیس ملین ڈالر بھٹو صاحب نے اور یہ پرابی بھی لیڈیا نے یہ پیسے دیئے پر ان سے یہ پیسے دیئے گئے اور ان کے ڈسپوزل پر رکھے گئے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک نہیں تھا اور انہیں نے بری قربانیاں دیں کیسے وہ فارمولا لیا اور کیسے وہ ٹیکنالوجی لیا وہ سب وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں وہی بہتر کرستے ہیں لیکن فائنلی ان ایک سٹیج پہ پہنچ گئے کہ ہم نے اپنا ویپن سسٹم بنا لیا کیسے دیئے گئے